سیلو دوستو اسلام علیکم آج ہم ہنوک نبی کا صحیفہ اور اس کا چپٹر گیارہ کی تلاوت کریں گے گیارہ بارہ اور تیرہ کی تلاوت کریں گے دوستو تلاوت سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا تعرف بتا دیتا ہوں دوستو کہا جاتا ہے کہ مسیح اسو کے دور میں بھی اس کتاب کو پڑھا جاتا تھا اور اس سے پہلے کا جو دور تھا کہنوں کا جو دور تھا اس دور میں بھی اس کتاب کو پڑھا جاتا تھا یہ اس وقت کتابی حالت میں تو نہیں تھی لیکن اس کے سکرول تھے یعنی تمہار کی شکل میں یہ تھی تو جب یہودیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے جب وہ اسرائیل کا ملک چھوڑتے ہیں اور یہاں سے تتر پتر ہوتے ہیں تو یہ گاروں میں پناہ لے لیتے ہیں اور اپنے جتنے بھی ان کے صحیفے ہوتے ہیں ان کے تمہار بھی یہ ساتھ لے جاتے ہیں اور ہنوک نبی کا جو صحیفہ ہے اس کو بھی وہ ساتھ لے جاتے ہیں جب 1948 میں دوبارہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں اس ملک میں دوبارہ سے آتے ہیں تو اس صحیفے کو کمرام کی گار سے دریافت کیا جاتا ہے مسیح سکشہ گرد بھی اپنے دور میں اس کے حوالے پیش کیا کرتے تھے تو چلیں آج ہم تلاوت کرتے ہیں چپٹر نمبر گیارہ کی اور ان مردوں کے بچوں کے لیے آسمان پر سے ان کے عمال اور محنت کے مطابق برکتوں کو نازل کروں گا اور تمام دنیا کی نسلوں میں امن اور سچائی ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے چپٹر نمبر بارہ ہے پہلی آیت میں یوں لکھا ہے اور ان باتوں سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہنوک کہاں چھپا ہوا ہے اور پھر لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا تھا اور وہ کہاں تھا اور اس کا کیا ہوا تھا اور اس کے تمام کام ان دنوں میں مقدسوں کے ساتھ تھے اور میں ہنوک خدا مند خدا کی تعریف کر رہا تھا اور نگبان نے مجھے بلایا اور کہا ہنوک انصاف کے علمبردار جاؤ اسمان کے نگبانوں کو اعلان کرو جنہوں نے عبدی جگہ کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ آلودہ کیا اور مردوں کے بچوں کی طرح کیا اور ان کی عورتیں لے لیں اور زمین پر بڑی آلودگی برپا کی وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش نہ رہ سکیں گے کیونکہ زمین پر امن نہ ہوگا اور نہ ان کی معافی ہوگی وہ اپنے بچوں کی تباہی پر ماتم کریں گے اور ان کو قتل خوتے دیکھیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے دعا کریں گے لیکن ان کو امن اور رحم نہ ملے گا باپ نمبر تیرہ ہے اور ہنوک نے روانہ ہو کر عزازیو سے کہا تجھ پر ایک خولناک عذاب نازل ہوگا اور رفیل فرشتہ تجھے بھاندے گا اور تجھے سکون نہ ملے گا اور ان تمام زیادتیوں ظلم اور گناہوں کے سبب جو تُو نے انسانوں کو سکھائے اس لیے تجھ پر شفاعت اور رحم نہ کیا جائے گا کیونکہ تُو نے یہ ظلم سکھائے اور جب یہ باتیں میں نے سب سے کہیں تو وہ ڈھرے اور خوف سے کپ کپانے لگے اور انہوں نے مجھے ایک یادگار درخواست لکھنے کو کہا اور کہا کہ جب وہ آسمان پر خدا کے سامنے جائے تو یہ درخواست خدا کے آگے رکھے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا ان کو دی گئی اس کی وجہ سے وہ اپنے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے بات نہیں کر سکتے تھے پھر میں نے یہ یادگاری درخواست لکھی اور ان کے ہر گناہ کے لیے جو انہوں نے کیے ان کی روح کے حوالے سے دعا کی تاکہ جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا اس کے مطابق معافی اور صبر خاصل کریں اور میں جا کر دان کے چشمے کے پاس بیٹھ گیا جو دائیں طرف یعنی جنوب کی طرف ہے یعنی ہرمون کے مغرب میں اور ان کی درخواست کو پڑھتے پڑھتے سو گیا اور خواب میں میں نے ایک رویا دیکھی اور دیکھا کہ آسمان سے فرشتے عذاب نازل کر رہے ہیں اور میں جا کر ان کے پاس گیا اور وہ سب جمع ہو کر مہتم کر رہے تھے اور وہ عبلس جل جو لبنان اور سپنی سر کے درمیان ہے انہوں نے اپنے چہرے ڈامپے ہوئے تھے اور میں نے ان کے سامنے وہ تمام رویا بیان کی جو میں نے نیند میں دیکھی تھی اور بولنا شروع کیا انصاف کے وہ الفاظ اور آسمان کے رکھوالوں کو سراحنا